مصطفیٰ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں رہی کتہ بدل گئے ہو تم مصطفیٰ اس نے تمہیں سونے کی چڑھیا سمجھا شیجینہ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ رہی ہے کہ مصطفیٰ آپ اسے محبت نہیں کرتا کیونکہ مصطفیٰ اپنے کام میں بلکل مگن ہو چکا ہے مصطفیٰ پر کافی زیادہ بھاری وزن آ چکا ہے اور وہ بھی اسی کی کمپنی کا کیونکہ دہنے جیسا انسان اپنا سارا پیسہ اس کمپنی پر لگا رہا ہے تاکہ مصطفیٰ اسے کامیاب کرے اور ترقیوں پر چڑھا ہے مصطفیٰ جو گربت کے دن گزار چکا تھا اور سب سے زیادہ اگر اس نے باتیں برداش کی اپنے گھرونوں کے ساتھ ساتھ شیجینہ کے باپ کی بھی کہ تم ایسے نکٹو انسان ہو تم میری بیٹی کو اسائشے بھی نہیں دے سکتا کہ شیجینہ کے گھر والے بلکل بھی مصطفیٰ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی یہی بات شیجینہ کے وہ ماننے کے لئے تیار تھے کہ محبت سے بھی گزارا ہو سکتا ہے وہ بار بار نشانہ بناتے تھے کہ مصطفیٰ نہ تو اسے اسائشے دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی اچھی علاقے میں گھر ہماری پرفیکٹ بیٹک نہ جانے کیا کچھ کرتی رہے گی اور پھر ایسے ہی گربت کے زندگی گزارتی جائے گی مصطفیٰ نہ ایسے دن نہیں دیکھنے دیئے شیجینہ کو وہ خود بھی بار بار کہتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے ساری اسائشے دینا جاتا ہوں پھر اس طرح وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن ان سم میں شیجینہ بیچھاری بہت سدہ پریشان اور دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سب کچھ تو مل رہا ہوتا ہے اسے نہیں مل رہا ہوتا تو مصطفیٰ کا پیار کیونکہ وہ مصطفیٰ کے پیار کے عادی ہو چکی ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی مصطفیٰ ہے تو اس سے پیار بھری باتیں کریں اسے توجہ دے لیکن مصطفیٰ کام سے تھکا ہارا جیسے ہی آتا ہے تو لیٹ جاتا ہے اور پھر شیجینہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہے اور اسے دور دور بھی رہتی ہے مصطفیٰ جانتا ہے کہ شیجینہ کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے لیکن وہ بار بار شیجینہ سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی یہاں پہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا تو میں ہر ایسائش دوں گا اور اس سے پہلے شیجینہ بھی کافی دفعہ اسے سنا چکی ہوتی ہے کہ مجھے انہیسائشوں کے ساسات اپنے شوہر کے محبت بھی جائیے تو وہ بھی جارہ خاموش رہتا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا اور نہ ہی کچھ کہتا ہے محبت تو مصطفیٰ کو شیجینہ سے بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ ایک ہمار اور ایک لگن اس کے اندر آ چکا ہے کہ اس نے بہت سارا پیسہ کمانے اور محنت کرنی ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اس بات کو بھی وہ لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ایک بندے نے یعنی دانش نے اس پر اتنا زیادہ اعتماد کیا ہے کہ میری کمپنی میرا نام آگے بڑھ سکے تو وہ بھی یہی جاتا ہے کہ وہ اسے آگے بڑھا سکے یعنی اس کا نام روشن کر رہے شیجینہ آہستہ آہستہ مصطفیٰ سے دور ہوتی جائے گی اور پھر مصطفیٰ وہ شیجینہ کی فیلنگز کو نہیں سمجھے گا پھر مصطفیٰ اور شیجینہ میں دوریاں بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور شیجینہ بھی چاری جس کو یہ لگے گا کہ اب مصطفیٰ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور چلا گیا ہے تو دوسری طرف عدیر جو اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنے ماں باپ کی زندگی برباد کرنے والا ہے بڑھاپے میں بھی ان کو خوار کرے گا یہاں تک کہ جب دیکھے گا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو گھر بھی قوائی دے گا اور پھر اپنے باپ سے بھی کہے گا کہ مصطفیٰ نے خود مجھ سے مطالبہ بھی کہے گی مجھے اس گھر کا حصہ بھی چاہیے وہ بیچارہ جو اچھے طریقے سے مصطفیٰ کو جانتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا وہ خاموش رہے گا اور اپنی بیوی کے کہنے پر وہ گھر بھی بیش دے گا عدیل انہیں گھر تو دیلا کے دینے والا ہے نہیں سیدھا روباپ کے گھر لے جائے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ یہ روباپ کا گھر ہے اس کا باپ بھی کہے گا کہ یہاں مجھے برکل نہیں رہنا میں بھلک کیسے اپنی بھوکے گھر رہ سکتا ہوں تم ہمیں اس گھر میں لے کر چلو جو ہام جو تم نے ہمارے لیے لیا ہے ہمیں اس گھر میں رہنا ہے یہاں پر نہیں رہنا تو عدیل بہانے بناتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگ جائے گا کہ ابھی تو آپ اس گھر میں رہیں جب تک وہ گھر ٹکور نہیں ہو جاتا اچھے تریکی سے سیٹ نہیں ہو جاتا آپ لوگ یہاں پر رہیے بس پھر اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اس کے ماں خوش بھی ہو جائے گی کہ روباپ کا اتنا علی شان گھر ہے روباپ اپنے باپ کی باتیں سن کر اسے میں بھی آ جائے گی اور وہ اپنے باپ سے بھی کہنے لگ جائے گی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں یہ عدیل کا معاملہ ہے اگر اس نے کسی قسم کا فراد کیا ہے تو میں اسے خود ہی دیکھ لوں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے میں ہنڈل کر لوں گی اس کا باپ اسے سمجھائے گا کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو تم نے پہلے بھی غلطی کی اور اب مزید غلطی کرو گی اگر اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالو گی تو تم سمجھے تمہیں ایک سام پال رہی ہو جیسے اسے موقع ملتا رہے گا وہ تمہیں دھستا رہے گا یہ ایک بہت جھوٹا اور گھٹے انسان ہے اس کا کام تمہیں صرف اور صرف نقصان پہ جانا ہے ایسے لوگوں کو کبھی وہ اپنے گھر کی زندگی نہیں بنایا کرتے تم نے تو اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے میری سنو تو اس سے ڈیورس لے لو رباب جب اپنے باپ کے مو سے یہ بات سنے گی ڈیورس والی تو وہ بھی اسے میں آئے گی اپنے باپ سے کہے گی کہ بات پیسو کی ہے اور پھر فراڈ کی ہے میں یہ سب دیکھ لوں گی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عدیل مجھے دھوکا دے گا ہو سکتا ہے اسے پیسے چاہیے ہوں اس نے کچھ کیا ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر رضام لگا رہا ہو یہ سب میں خود جا کر ہینڈل کر لوں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رباب جیسے یہ گھر پر آئے گی تو اپنے ساسو سرکر دیکھ کر غصے میں آ جائے گی اس کا بدلتا ہوا رویہ عدیل پر دیکھ کر پریشان ہونے لگے گا کہ یہ تو اب آنے والی تھی نہیں یہ اچانک سے کیسے آ چکی ہے وہ بھی عدیل سے کہنے لگ جائے گی کہ آفیس کے جتنے بھی کام ہے اب میں خود سب دیکھ لوں گی رباب اپنے شہر عدیل سے کہے گی کہ تمہارے ماں باپ کے میں نے بہت خیال رکھا اور خاص طور پر تمہارے باپ کا علاج بھی کروایا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اٹھا کر میرے گھر لے آئے ہو اور یہاں میں ان کو برداشت کرنے والی نہیں ہوں جیسے ہی وہ اپنی ساسوسر کے خلاف باتیں کرے گی عدیل سے غصہ کرے گی کہ ان کو یہاں سے لے کر جاؤ تو یہ ساری باتیں اس کے ساس یعنی عدیل کے ماں سن لے گی اور وہی عورت حیران پریشان بھی ہوگی کہ یہ رباب ہے عدیل کی ماں جب ساری باتیں سن لے گی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا وہ بھی شجینہ کے بارے میں سوچنے لگے گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیٹا اور پھر شجینہ جیسے اچھی بہت دور ہو گئے ہیں باپ کا بدلتا ہوا روئیہ عدیل دیکھ کر پریشان ہوتا جائے گا اور آخر کار اس کی ساسوسر بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کتنی کھمنڈی عورت ہے یہ صرف اور صرف اچھائی دکھاتی ہے اس کے اندر کہیں سے بھی اچھائی ہے نہیں وہ غصہ کرے گی اپنی ساسوسر پر اور کہہ گے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں یہ اولڈ ہوم نہیں ہے میں یہاں پر بڑے لوگوں کو نہیں رکھ سکتی یہ میرا گھر ہے اور میں عالی شان گھر میں گندگی نہیں جاتی